بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہورین کوکنگ اینڈ ولوک اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذیکھوں میں میں آپ سبی کا ایک بار پھر اپنے چینل ہورین کوکنگ اینڈ ولوک پر ویلکم کرتا ہوں دوستو اگر آپ سبی کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آکن کا بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی تو آج ہم آپ کو گھر پہ دبروٹی سے بہت ہی آسانی سے گلاب جامن بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ بلکل پروفیشنل ڈائپ کے گلاب جامن ہوں گے اور آپ بھی یہ سب گھر میں بنا سکیں گے پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک بریڈ لینا ہے اور اس کی سیڈوں کو آپ نے رمووف کر دینا ہے ہم نے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس اسی طرح کارنے لیے ہیں جیسے میں نے کار دیا ہو سکے تو چھوٹے تھا اسے ہمیں ریسپی میں آسانی ہوگی چھوٹے چھوٹے پیس بنایں گے بعد میں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دودھ دودھ آپ نے وائل کرے کیا ہوا لینا ہے کچھا نہیں اور تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی ڈو پنانی ہے بلکل نرم نہیں کرنا ہم نے تھوڑا سا دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے جس سے یہ ناز جیادہ نرم ہو سخت ہو جیسے ہمیں گول سا ایک پیڑا بناتے ہیں ایسے ہی جیسے آٹا گونتے ہیں اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے ہاتھوں سے اور باقی اس کو ایک ڈو کی شکل میں آپ نے جب تیار کر لینا ہے تو اسے صرف دس منٹ کے لیے آپ نے کسی سیاد پر رکھنا ہے اور جس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو اتنا بھی کوئی دانا نہ رہے باقی دوسرے طرف آپ نے اس کی چانی تیار کرنی ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی کوئی بھی ایک برطن لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے اور ایک کپ چینی کا کیونکہ میں نے تھوڑی مقدار میں بنا رہا ہوں آپ نے جتنے سے زیادہ بنانے ہوں اسی حساب سے چینی ایڈ کر دیں گی اور اس کو ہم نے ہلکے سے آنچ میں چلے پر رکھ دینا ہے وہ ہماری شانی تیار ہونے لگ جائے گی ادھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں گے جو ہم نے ڈو بنا کے رکھی ہوئی تھی تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ چار پانی پیس بنا رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو زیادہ بنائیں انشاءاللہ بلکل پروفیشنل بنیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ابھی بزار سے لا رہے ہیں اور جب اسے چانی کو اچھی طرح بالے آ جائیں تو اس کو آپ چیک کر لیں اور ایک سید پر اس کو رکھنے دوسری طرح ہم نے یہ گلاب جملوں کو فرائز کے لیے رکھنے نہ ہے وہ میں نے آئل آپ نے دیکھا ہے ایک کڑائی میں آئل کا رکھ دیا تھا اب وہ گرم ہو گیا ہے آپ نے زیادہ آنچ نہ زیادہ کرنی ہے نہ ہی زیادہ کام ہو درمیانی آنچ ہو تو اس میں آپ نے اسے ٹرائی کرنے کے لیے ایک ڈالیں اس کے بعد سارے جو ہے نا اس میں جتنے بھی آپ نے بنانے ہیں جتنے اس میں آسکے اس میں لو فلیم میں میڈیم تو میڈیم فلیم ہوتا ہے اس میں رکھیں اور اسے تھوڑا سا چمنچ کے ساتھ ہلاتے جانا ہے ورنہ اس کی ایک سید جل جاتی ہے جیسے میرے سے یہ گلتی ہو گئی آپ بھی نہ ایسی گلتی کریں دوسری طرح ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے ما شاہ اللہ یہ تیار ہو گیا اس کو آپ نے بہت زیادہ گڑا نہیں کرنا اور آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا ہی رہنے دینا ہے تاک یہ اندر جذب ہو جائے ٹوٹر جتنے بھی ہم بنایں گے ان میں اتنے میں ہمارے جو گلاب جامل ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں وہ بھی فرائی ہو گئے ہیں اب ہم نے اسے ایک سید پر نکال دینا ہے اور سیم ایسے ہی گرم گرم یعنی گرم گرم شیرے نے شیرے میں آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور روم ٹمپریچر میں رکھ دینا ہے فریج میں آپ نے نہیں رکھنا کم از کم آدھا گھنٹے کے قریب آپ نے اس میں شیرے میں ڈبوکے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اور نرم سے ملہم سے بن جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دکھا رہا ہوں جو یہ گلاب جامل ہمارے بہترین شکل میں تیار ہو گئے ہیں اور چاشنی ہماری چینی بھی بہترین تیار ہو گئی ماشاءاللہ بہت ہی سافٹ اور اندر سے آپ کو جو ہے وہ چاشنی مل گئی ٹوٹل اس کے اندر جا چکی ہے آپ نے سانی سے کم پیسوں میں سب سے جلدی میں جانے والی بننے والی ریسپی آپ نے تیار کرنی ہے اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ کومنٹس بک میں ضرور پوچھیں گا اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارے گلاب جامل جو ہم نے بریڈ کے سے بنائے ہیں تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود گھر میں ٹرائی کریں بنائیں خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ پر اپنا کرم فرمائے اپنا فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اگر آپ کو میری یہ گلاب جامل ریسپی پسند آئی ہو تو میری یہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا کا بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہے خوش رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان